السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا جنت میں مرد زیادہ ہوں گے یا عورتیں زیادہ ہوں گے زیادہ تر آپ نے جو روایات سنی ہے وہ یہی سنی ہے کہ عورتوں کی بہت زیادہ تعداد جہنم میں ہوگی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں عورتیں مردوں سے زیادہ ہوں گی انفورچنیٹلی ہمارے ہاں بعض بائیس کے ذریعے بعض روایات تو پیش کی جاتی ہیں اور بعض روایات نہیں پیش کی جاتی یا انہیں صحیح معنی میں نہیں پیش کیا جاتا یا پوری بات نہیں بتائی جاتی تو یاد رکھیں عورتیں جنت میں مردوں سے زیادہ ہوں گی اور جہنم میں بھی زیادہ ہوں گی یعنی کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے صحیحین میں محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کی روایت آتی ہے صحیحین سے مراد بخاری اور مسلم شریف دونوں کتابوں کی بات کر رہا ہوں متفقن علیہ روایت ہے کیا آپ فرماتے ہیں کہ لوگ آپس میں اس موضوع پر مذاکرہ کر رہے تھے بات کر رہے تھے کہ جنت میں مرد زیادہ ہوں گے عورتیں تو حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یاد نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کی شکل ایسی ہوگی جیسے چودویں رات کے چاند کی اور جو گروہ اس کے بعد داخل ہوگا اس کی شکل آسمان میں چمکتے تارے کی طرح ہوگی ہر جنتی کو دو بیویاں ملیں گی اور اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کی پنڈلی کا گودہ گوشت کے اندر سے دکھائے دیکھیں پرفیکٹ سکن کلیر سکن کوئی اس کے اندر معاملہ نہیں یعنی ایسی کلیر سکن کے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا آج پروڈکٹس استعمال کر کر کے پاگل ہوئے جاتے اس سکن کی کلیریٹی نہیں ملتی کورین گلاس سکن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آج کل لوگ آپ لوگ جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے میں نہیں جانتا لیکن دیکھیں گلاس سکن یعنی ایسی سکن کے بس انسان کہے کہ اس سے زیادہ تو اچیف کیا ہی نہیں کبھی تو یہاں پر جو کہا نا کہ زوجتانی اثنہ تان دو بیویاں ملیں گی تو جب ہر مرد کو کم سے کم دنیا سے دو بیویاں مل رہی ہیں تو آٹومیٹکلی مردوں سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور بخاری شریف کتاب بدع الخلق یعنی خلق کی ابتداء میں اور مسلم شریف میں کتاب الجنہ میں روایت آتی ہے تو ظاہر ہے کہ جنت میں کوئی بغیر شادی شدہ تو ہوگا نہیں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جنت میں یہ سوال بھی آتا ہے جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا نہ اکیلا رہنے کی خواہش ہوگی کیونکہ لوگ یہ بھی آگے سے پوچھتے ہمارے ہاں کٹھ جتی کی جو حد ہے کہ اگر میں ایسا چاہوں نہ تم ایسا نہیں چاہوگے نہیں اگر میں بھئی تم چاہوگے ہی نہیں بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ چاہت ہی نہیں ہوگی تو پھر چاہت جب ہوگی ہی نہیں تو یہ تمہاری اگر مگر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو ہر شخص کو جب کم سے کم دو بیویاں ملیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں جنت میں مردوں سے زیادہ ہوں گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ دنیا کی عورتیں ہوں گی یا حورنعین تو اگر یہ مان لیا جائے کہ دنیا کی عورتیں ہوں گی تو مطلب تو بالکل اوپن ہو گیا کہ دنیا میں عورتیں مردوں سے زیادہ تعداد میں پیدا ہوتی ہیں اور اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ حورنعین ہوں گی تو حور العین تو جنتیوں کو بہت زیادہ عطا اچھا اب جو وہ روایت آتی ہے امام احمد ابن حمل جو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جنتی مرد کو حور العین میں سے دو بیویاں ملیں گی اب یہ سمجھے ہر حور حور العین نہیں ہے حور العین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں تو لرجالی من اہل الجنتی دو جدانی من حور العین حور العین جو ہے حوروں کی قسم ہے جیسے حور العبہ بھی قسم ہے نا ایسے حور العین بھی قسم ہے تو اس قسم میں سے اسے دو بیویاں ملیں گے اور ان میں سے ہر ایک کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس پر کئی جوڑے ہوں گے لیکن اس کی سکن اندر سے چمکتی ہوگی تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت جابر والی جو روایت ہے نا کہ جنت میں عورتیں کم ہوں گی تو پھر یہ دعویٰ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ عورتیں جنت میں زیادہ ہوں گی تو حضرت جابر کی وہ حدیث جس میں عورتیں کا کم ہونے کا معاملہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ عید کی نماز میں شریک ہو اور آپ نے خدبے سے پہلے آذان اور اقامت کے بغیر نماز پڑھائی اور نماز کے بعد آپ نے خدبہ دیا اور لوگوں کو واض و نصیت کی پھر عورتوں کے پاس آئے اور ان کے سامنے واض فرمایا آپ کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے اور آپ نے عورتوں کو نصیت کی اور ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا اس پر عورتوں نے اپنی انگوٹھی اور بالی اور دوسری چیزیں آپ کے سامنے ڈالنا شروع کر دیں پھر آپ نے حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو ان چیزوں کے جمع کرنے کا حکم دیا پھر آپ نے فرمایا تم میں سے جنت میں بہت کم ہوں گی امن کنن فی الجنت یسیر فقالت امرأتن تو ایک صحابیہ نے ارز کیا ایسا کیوں ہے یا رسول اللہ لما یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے کیونکہ تمہاری معاملہ یہ ہے کہ تم بہت زیادہ لانتان کرتی ہو اور اپنے شہروں کی ناشکری کرتی ہو بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الحیث کی مسلم شریف میں آتی ہے کتاب صلات العیدین میں آتی ہے پھر ایک اور روایت امام احمد لاتے ہیں کہ جنت میں سب سے کم عورتیں ہوں گی تو اب یہ سارے معاملے جب سامنے آتے ہیں تو لوگ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھی ایک روایت میں حضرت ابو حریرہ یہ کہہ رہے ہیں اور اس سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے اور دوسری طرف یہ معاملہ ہے تو پھر یہ معاملہ کہ دیکھیں عورتوں کے ویب معاملے میں کہا نا تو یہ جنت میں عورتیں کم ہوں گی یعنی جب عورتوں کو پورا دیکھا جانا مرد شامل نہیں ہے اس میں عورتوں کی لیچ سے تعداد ہے ون ٹریلین ون ٹریلین عورتوں میں سے فورٹی پرسنٹ جنت میں سکسٹی پرسنٹ جانب میں تو عورتوں میں سے عورتوں کی جو پرسنٹیج جنت میں ہوگی وہ اس پرسنٹیج سے کم ہے جو عورتیں جانب میں ہوں گی سمپل ایس ڈائٹ کیونکہ عورتیں ویسی بھی زیادہ ہیں تعداد میں سمجھا رہی بات آپ کو تو اس میں اشکال کوئی نہیں ہے اچھا پھر اب جنت میں عورتیں جو زیادہ ہو گئی نا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک تو دنیاوی عورتیں ہیں پھر ہوریں ہیں ان سب کو ملالو تو اس ساری عورتیں ہی ہیں نا تو ویسی عورتوں کی پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے مردوں سے ایمانوالیاں ہوں گی لیکن اپنے گناہوں کے سبب جیسے کہ یہ ہو گیا نا لانتان کرنا زبانوں کا غلیز گندہ ہونا گالم گلوچ کرنا لڑنا جھگڑنا ناشکریاں کرنا یہ ایسے عمل ہیں جو انہیں جہانم میں لے جائیں گے اور اس کے بعد یا تو شفاعت سے یا اللہ کے فضل و کرم رحم سے پھر یہ جنت میں داخل کر دی جائیں گی کیونکہ ایمانوالیاں ہوں گی تو جنت میں تو آگئی نا ایونچلی ایونچلی they made their way back واپس آگئیں اپنے ایمان کے پر ایسے جنتی مرد بھی ہوں گے نا جو پہلے جہنم کی طرف جائیں گے پھر وہاں سے نکال کے جنت میں داخل کیے جائیں گے اب کیونکہ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے یہ معاملہ اچھا پھر اس کے بعد یہ روایت جو ہے عورتوں کی تعداد جہنم میں یعنی کہ جہنم میں جانے والیاں پھر ایسی بھی تو تعداد ہوگی نا جو جا کے پھر نکل جائیں گی پھر جنت میں دوبارہ پھر جنت میں داخل کی جائیں گی اس لیے تمام چیزوں کو سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے اور پھر امران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ایک روایت آتی فرماتی ہے مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلعج فی النار میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو فرائی تو اکثر اہلی النساء تو میں نے دیکھا کہ اس میں زیادہ تر عورتیں ہیں اور جنت میں جھانکا جھانکا تو دیکھا وہاں میں اس میں زیادہ تر فقراء ہیں اہل الفقراء یہ نہیں کہا زیادہ مرد ہیں یعنی فقیر یعنی جو تعداد ہے نا لوگوں کی جو امیروں اور غریبوں کو رکھو تو فقراء کی پرسنٹیج زیادہ ہے جو کیونکہ ان کا حساب جلدی ہو گیا ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں جس کا حساب دیتے تو جنت میں چلے گئے جلدی عمرہ تو فز گئے نا اپنے مال میں اچھا پھر جہنم میں جو عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی اب ومن بھی ہو سکتی یہ بات یا یہ بھی کہ ان میں وہ عورتیں بھی تھیں جو پھر ایونچولی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے رحم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پھر جنت میں جانے والیاں بن جائیں گی اچھا امام احمد نے حضرت ابو حریرہ سے اور امام مسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو نقل کیا ہے نا کہ البتہ امام مسلم کی جو روایت میں ہے کہ جنت میں جھانکنے کا ذکر جہنم میں جھانکنے سے پہلے جو ہے وہ بھی ایک روایت آتی ہے اور مسلم امام احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر ایک روایت لاتے ہیں کہ جہنم میں عورتوں کے ساتھ مالدار بھی بکسرت ہوں گے اور ایک صحیح حدیث میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر کے صاحب زادہ ہیں صاحب یہ رسولہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معشر النساء خواتین اسلام تم ضرور صدقہ کرو اور کسرت سے استغفار کیا کرو کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ دوزخ میں تمہاری تعداد سب سے زیادہ ہے یعنی کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے نا کیونکہ مورتیں ویسی مردوں سے زیادہ ہیں تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو سمجھائی بات آپ کو اور جنت میں جانے والیاں بن جاؤ تو اب یہ بات ایکزیمپل سے سمجھا دی کہ تمہاری زیادہ تعداد وہاں دیکھ رہا ہوں تم تو بچ جاؤ تم نہ ان میں شامل ہو جانا استغفار کی کسرت کرو صدقے دیا کرو کیونکہ مال کی محبت تم میں زیادہ ہے نا زیور بنا لوں چار پیسے جوڑ لیے اس کے بعد ہر مہینے تھوڑا تھوڑا پیسہ بچا 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 کے سونا بنا لوں سونا سولیڈ ہوتا ہے ایک انویسمنٹ ہوتی ہے فلانا ہوتی ہے یہی باتیں سننے کو ملتی ہیں نا گھروں میں چار پیسے جمع ہو گئے سونا بنا لیا کیونکہ آگے پھر لوگ بھی ٹکراتے ہیں نا اسی طرح کے آگے سسرالی بھی ٹکراتے ہیں پھر آگے بچیاں ہوتی ہیں ان کی شادیاں ہونی ہوتی ہیں ایک معاملہ مسلمان ہو گئے لیکن اندر سے ہندو پن نہیں گیا مسلمانوں کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِعُونَ یعنی بچے بچیوں کو تول تول کے شادیوں میں دیتے ہیں یعنی بچوں کو تولا جاتا ہے پیسے میں کون زیادہ جہیز لے کے آیا ہے کون زیادہ سونا لے کے آیا ہے یہ گھٹیا سوچ ہے ہماری یہ نہیں دیکھتے کہ گھر میں آنے والی بچی ایمان والی ہے یا وہ بچی ہے جو خود بھی ٹک ٹاک پہ بیٹھے گی اور اپنے بچوں کو بھی ٹک ٹاک پہ بٹھائے گی خود بھی بغیرتیاں کرے گی بچوں کو بھی بغیرت بناے گی مرد بھی ایسے دیوس ہوں گے کہ عورتوں کے خود جا کے بچھائیں گی کہ بیٹھو ٹک ٹاک پہ پیسے کما کے دو ہمیں ایسے دیوسوں سے شادیاں ہو رہی ہیں اپنی بچیوں کو ایمان والی غیرت مردوں سے شادیاں کروا رہے ہو کیونکہ سارا کچھ پیسہ ہو گیا ہے تو ستی ناس مار دیا گیا ہے اس امت کا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ بیٹھے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بچھانا شروع کر دیا ہے انٹرنیٹ کے اوپر اور بغیرت دیوس لوگ دونوں طرف دیکھنے والے بھی اور بچھانے والے بھی تو کیا فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری تعداد سب سے زیادہ وہاں دیکھی تو استغفار کیا کرو صدقہ دیا کرو تو ان میں سے ایک عقل مند عورت اس نے پوچھا کیا بات ہے حضور کہ ہماری تعداد دوزخ میں زیادہ ہے تو فرمایا کہ تم تکثرنا لعن تم لانتان بہت کرتی ہو تم شہروں کی ناشکری کرتی ہو تم نے میرے لئے کیا ہی کیا ساری زندگی لگا دے وہ سارا سال لگا دے سارا مہینہ لگا دے اس سے ایک ادھر ادھر بات ہو جائے تو کہہ بیٹھتی ہے کہ تم نے میرے لئے کیا کیا ہے یعنی اس کے دل پہ چھوٹیاں چلا دیتی ہے نا اور سمجھتی ہے کہ کوئی بات ہی کوئی نہیں اور ایسی بات اگر پلٹ کے وہ کر دے تو ساری زندگی اسے تانہ دیتی رہے گی تو کہا کہ تم ناشکریان کرنے والی ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کتاب الفتن میں آتی ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو جنت میں داخل ہوں اور عذاب قبر سے بھی بچائے اور عذاب جہنم سے بھی بچائے آمین اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیں گی صرف دو نہیں ملیں گی موسیقی